پیاز کا ذکر موجود ہے البتہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز اور لیسن کھانے والا مسجد میں داخل نہ ہو پیاز کے بے شمار فیدے ہیں پیاز دو طرح کا ہے ایک جنگلی پیاز ہے اور دوسرا دیسی پیاز ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں یہ زمین میں کاشت ہوتا ہے پیاز حدیث نبی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری کھانا تناول فرمایا تو اس میں پیاز بھی تھا پیاز ہمیشہ پکا کر استعمال کریں کچھا پیاز استعمال نہیں کرنا چاہیے پیاز صدے کھولنے کے لیے پسینہ لانے کے لیے مسام کھولتا ہے کانسٹیپیشن کے لیے بہت مفید ہے حازمہ کو بڑھاتا ہے حازمہ کو تیز کرتا ہے دل کے لیے بھی مفید ہے جگر کے لیے بھی مفید ہے شگر کے امراض بھی مفید ہے ہر مرس کے لیے شفاہ ہے اور پیاز ہمیشہ ہانڈی میں پکا کر استعمال کریں پیاز کا اکیلہ سالن بھی استعمال کیا جائے تو وہ بھی مفید ہے پرانے زمانے میں بلکہ موجودہ دور میں بھی جن کی ہڈی ٹوٹ جائے ہڈی کو کچھا کرنے کے لیے پیاز کا استعمال کرتے تھے بیرونی طور پر پیاز کی پٹی جو ہے وہ سوجن کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہے ریاہ کو تحلیل کرتا ہے پیاز کا سرکہ بھی مفید ہے پیاز کا ارک بھی مفید ہے پیاز کا اچار بھی مفید ہے سوزش کے لیے بہت مفید ہے جن کو سامپ کٹ لے جن کو کتا کٹ لے جن کو بچھو کٹ لے بیرونی طور پر لیپ کیا جاتا ہے اور اندرونی طور پر پیاز کا سالان استعمال کرایا جاتا ہے تو یہ بہت ہی مفید ہے پیاز کا پانی یعنی جشاندہ بھی دیا جاتا ہے اور پیاز کا جوس یعنی رس بھی نکال کر دیا جاتا ہے دونوں ہی مفید ہیں ڈاگ بائٹنگ کے لیے بھی سنیک بائٹ کے لیے بھی بچھو کٹے کے لیے بھی جن خواتین کو ایام نہ آتے ہوں ایام لانے کے لیے بہت ہی مفید ہے بلغم کو خارج کرنے کے لیے کان کے درد کے لیے بڑی آت کی سوزش کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے جو لوگ بے ہوش ہو گئے ہوں ان کو پیاز سنگھا دیا جائے تو فوراں جو ہے ہوش میں آ جاتے ہیں زوف باہ ہے حیضہ کو ختم کرنے کے لیے جن کو حیضہ کی شکیت ہو پیاز کا پانی دیا جائے پیاز کی ہانڈی دی جائے تو بہت ہی مفید ہے